موسیقی اسلام کے پہنٹز آپ دیکھ رہے ہیں کرم ٹی وی اسٹرے میں موجود ہوں زائد شاہ پر نیچ ہے پوری روڈ صدقہ بات چوک راول پنڈی میرے ساتھ موجود ہیں زائد شاہ صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کی ڈبل بیٹ دیوان ڈائننگ ٹیبل کے ڈیزائن دکھا رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کی کیا کیا قیمتیں ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہوا تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکم شاہ صاحب ملک صاحب کیا حال خیریت ہیں جی ٹھیک ٹاک ہیں جی اللہ پاک کا شکر آپ ٹھیک ہے شاہ صاحب ٹھیک ہے ملک صاحب شاہ جی سب سے پہلے آپ اپنی شاہب کا نام اور اس کا ڈیس بتا دیں ملک صاحب ہماری شاہب کا ایڈریس جو ہے نا یہ کوری روڈ صادقاباد چوک جی یہ پولی ہے اور اس کی قریب ہی ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آج کی ویڈیو میں ملک صاحب میں نے آپ کو کچھ اور نئی چیزیں دکھانی ہے جی سب سے پہلے ڈیننگ کی کوئی یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ چھے چار کی ڈیننگ ہے پھوری ٹھیک ہے اور یہ چھے کرسیوں کے بھی بن سکتا ہے کس چیز میں بنایا ہے شاہ جی یہ پھائے تو اس کی صالد کیکر کے ہیں جی اوکر یہ جو سینسی بنایا ہے اس کا یہ لسانی کا ہے فریم جو اندر بنایا ہے وہ بھی جوہنا کیکر کیا ہے ٹھیک ہے کرسی مکمل جوہنا یہ کیکر کی ہے دکھا دے اور آہ یہ کپڑا ہے جی کپڑے تو ہم نے اس میں جوہنا کمبینیشن بھی دو لگائیں جی سیٹ کی ایڈجسمنٹ تو نہیں ہوئی ہم بعد میں کریں گے ٹھیک ہے اور آہ یہ کلر بھی مختلف ہیں جی ہم نے اس لئے لگائی ہے کہ کوئی اگر جو بھی کپڑا لگانا چاہیں جس کلر کا لگانا چاہیں ہم لگا سکتے ہیں ہمارے پاس اس کپڑوں کے سیمبل بھی ہوتے ہیں جو میں ٹھیک کے ساتھ اسáہ کے لگا سکتا ہے یہ 6 چیئر کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے مڑا سکتا منی لا najب ایک ٹھیک ہے یہ اس اتنے بڑی ٹیبل میں کیونکہ اس کی اوپر شیشہ بھی آئے گا کم از کم یہ 8 ایممً بھی آئے گا 8 ایمم کے شیشے کے ساتھ اس کی کی میں کیسی کمت کے ساتھ اس اس کی قریبت سے؟ کائم governing جی اس کو تقریباً 70 ٹال تک 70ICK آپ صرف یہ آپ دسکاونٹ کردیں گی ڈسکاؤنٹ بھی کر دیں گے اور واقعی اس میں ایک دوسرے ٹیبل والا بھی ملتا ہے ڈیزائن آور ہوتی ہے وہ بھی ملتی ہے تقریباً چھبیس ستائیس اٹھائیس ہزار رو بے تک مالک صاحب یہ ڈائننگ کو تمہیں نے آپ کو دکھا دیا جی اس کے بعد جو انا آئے ہیں آپ کو میں در آپ یہ سنگل بیٹھ ہیں کوشن میں جی اسی طرح جو انا یہ سنگل بیٹھ کوشن میں جو انا ڈبل میں بھی بن سکتا ہے جی اور یہ جو کپڑا کون سا لگا ہے اس میں اور فوم اس کے اندر فوم اس کے جو ہے نا دو اچھے سال گرنٹی دستال گرنٹی والا لگا ہوا جی چھے سال بھی لگاتے ہیں دستال بھی لگاتے ہیں یہ جوڑی ہے اٹھائیس ہزار رو بے کی اٹھائیس ہزار کی شاہ جی اگر یہ اسی میں اگر آپ سنگل بیٹھ تیار کریں تو وہ اسی میں اگر کوئی ڈبل میں تیار کرے نا جی تو وہ ایک ہی ڈبل میں تقریباً جو 35000 رپیہ تک ہو جائے گا اچھی قوالٹی میں کمزور قوالٹی میں اسستے بھی ہیں لیکن پھر اس کی قوالٹی نہیں ہوتی ٹھیک آجی اس کے بعد آجائے ملک صاحب یہ دیوان بنہ ہوا ہے اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ پورا جو ہےنا ویلوٹ کپڑا لگا ہوا ہے جی بہت بہترین جو ہےنا آف وائٹ کا ہے لیکن یہ شیڈڈ کپڑا ہے تصویر میں اس کا اتنا اندازہ صحیح نہیں ہو سکتا جی گولڈن ہے لیکن ایسا گولڈن نہیں جو زیادہ چھمکدار ہے شائننگ والا ہے جی بلکہ ڈلس ہے آپ کو آف وائٹ کی طرح لگے گا جی ٹھیک ہے اس پہ جو ہےنا گدی لگی ہے یہ دیکھیں جی چار انچ کی ڈائمنڈ کی پکی جو ہےنا بارہ سال کی لگی ہے جی اور یہ اس کے سٹیکچر شاہ جی کی چیز کا ہے یہ مکمل ٹالیک ہے جی ٹالیک ہے یہ چنوٹ سے سالیڈ ہے سارا یہ چنوٹ سے بن کے آیا ہوا ہے جی اور یہ بازو پہ بھی یہ ہم نے جو ہےنا وہ دو انچ کا فوم پکی گارنٹی والا لگایا ہوا ہے جی ٹھیک ہے اس طرح اس کی بیک پہ جو لگا ہوا ہے وہ بھی جو ہےنا گارنٹی والا دو انچ کا کوئی روش ہوئی وغیرہ نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی یہ بہت مطلب ہے کوالٹی کی چیز ہے اور اس کی قیمت جو ہےنا ایک کی جی یہ اس کو ملے گی جی اٹھائیس ہزار روپائی کی صرف ایک اکیلا اٹھائیس ہزار کا یہ دیوان اٹھائیس ہزار روپائی کا ایک کی بہت ملے گا جی ٹھیک ہے جی سالیڈ ہے سارا ٹالی کا آجی اس میں جو ہےنا پھر کمزور کوالٹی کی بھی کچھ آتے ہیں جی وہ پھر سستے ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو جو بتاتا ہوں وہ صحیح کوالٹی کی چیز جو ہے وہ جو بنی ہو جو آپ کے نظر آ رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے جی ٹھیک ہے ملک صاحب اس کے بعد آپ آجائیں ذرا او بھی کوئی ڈبل ویٹ کے نئے ڈیسائن ہے ہی شوٹ کے آپ آئیں ذرا بیار لگا ہوا ہے یہ فل سائز کا بیٹ ہے چھے ساڑھے چھے پھوٹ کا یہ دیکھ رہا ہی یہ فل دبے میں بننا ہوا ہے پورا ہیش اٹھ کا لکڑ ہے پچھے سی بھی بننا ہی ہے جی اور اس کا فریم کیکر کا بننا ہوا ہے میٹ پالش ہوئے اس کا سائز اس کا چھے ساڑھے چھے پھوٹ چھے ساڑھے چھے پھوٹ جی اس کی جا کیمات شاہ جی اس کا اکیلے بیٹ کی تیسہ ہزار روکے کی ٹھیک ہے اور پورا بیٹ ڈریسنگ سیٹیبل اگر کوئی لینا ہے تو وہ ملے گا اس کو پچھپن ہزار روک ہے پچھپن ہزار روک ہے اس کے بعد یہ ڈیزائن ہے اس کے بعد یہ ڈیزائن ہے یہ ہمارا بہت زیادہ چھلنے والا ڈیزائن ہے میں بتاؤں کہ جب بھی ہم پالش کرتے ہیں تو ایک دو دن بھی بہت کم ہی رہ جاتا ہے کیونکہ پرسو ہم نے پالش کیا تھا تو کل ہی نکل گیا پھر یہ شام پھر یہ پالش ہوا ہے جی یہ چھے ساڑھے چھے پھوٹ ہے جی اور اس کی کیا قیمت ہے اس کی قیمت جوانا جی اٹھائیس ہزار روک ہے اٹھائیس ہزار روک ہے یہ بہت زیادہ چھلنے والا بیٹ ہے ہمارا ٹھیک ہے وہ بہت بہترین بیٹ ہے جی اس کے بعد ملک صاحب جوانا یہ والا جی اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں پورا شٹر بنا ہوا ہے جی اے شٹر بنا کے لگائی ہوئے لائننگ نہیں ہے جی پھر اس پہ کام دیں کہ یہ جوانا یہ ڈبے سے بنی ہوئے ہیں جی اس کی پالش اور ڈیزائنگ آپ دیکھ رہے ہیں جی اس کی لکڑی پیچھے سے کیکر کی ہے جوانا یہ چھوٹ کی جو ایمپورٹڈ شیٹ ہوتی ہے وہ ہی ہے جی سائز کیا ہے اس کا شرحی؟ سائز اس کا اچھین ساڑھے چھین فٹ ہمارے پاس اکثر ہوتے ہیں جو اس سے کم بنا کے وہ آرڈر پہ بنتا ہے آرڈر پہ بنتا ہے اس کا جوانا ملک صاحب بیڈ ڈریسنگ سیٹیبل ہے وہ ملے گی اس کو پچاس ہزار روپے کی بیڈ ڈریسنگ سیٹیبل پچاس ہزار کا دو کہ صرف بیڈ لینا چاہے تو بیڈ لینا چاہے تو وہ ستائیس ہزار روپے کا ملے گا اس کو ستائیس ہزار کا بیڈ اس کے بعد دوسرا بیڈ ہے یہ بھی کچھ بیڈ ایسے ہیں کہ کمپلیٹ نہیں ہے کمپلیٹ کا مطلب ہمارا یہ ہے کہ اس کو آخری جو لے کر لگاتے ہیں فینش پول لگے گی کیونکہ ابھی بیڈ آپ کو دلسہ لگے گا تو پالش اس کی کمپلیٹ نہیں ہے یہ بھی بیڈ تقریبا یہ پچپنہ ہزار روپے کا اور صرف بیڈ یہ اٹھائیس ہزار روپے کا اس طرح یہ بیڈ یہ ملے گا چوبیس ہزار روپے کا چوبیس ہزار کس چیز میں بنا ہوئے یہ بھی ہیش اور کیکر کی فریم میں بنا ہوئے بیڈ ڈریسنگ سیٹیبل سمیجھ یہ پہنٹالیس ہزار روپے کا ملے گا تنتالیس ہزار کا ٹھیک ہے یہ والا بھی بیڈ او ہی جو میں نے بھی دکھا دیا لیکن وہ سلو میں تھا اور یہ ذرا ڈارک میں ہے ٹھیک ہے انہیں چکلیٹ کا لگے سمجھا آپ جی اور یہ پالش کوئی اور ہے باقی قیمت اس کی وہ ہی ہے جی بتا دیں پھر اس کی قیمت دوبارہ یہ اس کو میں نے بتایا تھا جی کہ پچپنہ ہزار روپے بیڈ ڈریسنگ سیٹیبل اور اکیلا بیڈ کو ہی لے تو اٹھائیس ہزار کا ٹھیک ہے یہ دوسرا بیڈ بھی اس طرح کی ہے جی یہ سلو ڈارک اس کو ہم کہتے ہیں جی دیکھو نا جی اس کی کلر کی کمبینیشن ہے گولڈن ہے کوپر ہے جی ساتھ سلو ڈارک ہے جی وہ بھی پیچھے سے بند ہے جی اور کافی بہترین بننا ہوا ہے سٹرکچر پیچھے سے گکر کا بننا ہوا ہے آگے سے جی نا ہی شوٹ کے بنی ہوئی ہے جی آپ اس کا چھوٹا پلہ دیکھیں دیکھیں جی اس کا بھی بہترین پالش ہوئی ہے میٹ پالش جی بارہ بیڈ جو ہے نا پینتیس ہزار روپے کا بیڈ ملے گا بیڈ ملک صاحب ادر آئیں بہترین بیڈ جو بہت سادہ بائیں ہیں کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں بلکل سمپل چاہیے اور بہترین بیڈ چاہیے یہ بھی بہت زیادہ رننگ والا بیڈ ہے میں نے خود اپنے دوستوں کو کافی دیئے ہوئی ہیں یہ بیڈ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی کس چیز میں بنایا شاہ جی ابھی تک جو ہے نا الحمدللہ اس میں مجھے کوئی کمپلینٹ نہیں آیا ہے اور یہ کس چیز میں بنایا شاہ جی یہ بھی ہی شوڑ اور کیکر کی فریم میں بنا ہوا ہے ٹھیک ہے میرے جو بھی بہر سے دوست وغیر جو کال کرتے ہیں بغیر دیکھ کے میں اس کو یہ بیڈ دیتا ہوں گرنٹی کے ساتھ اس کو نہ کھیڑا لگے گا نہ پالش خراب ہوگی اس کی نہ اور کوئی مسئلہ ہوگا اس کا اس کی کیا قیمت ہے شاہ جی اس کی قیمت ہے یہ اٹھائیس ہزار رو گیا اٹھائیس ہزار اور بیٹ سیٹ کریں تو پیٹ ڈریسنگ سیٹیبل کر کے تو پچپن ہزار رو گیا ساتھ دوسرا یہ بیٹ دیکھیں اس میں چار انچ کا موٹا پیلر لگا ہوا ہے پوری جو ہے نا کیکر کا یہ پیلر لگا ہوا ہے باقی جو ہے نا اس پہ جو ڈیزائننگ ہوئی ہے یہ جو ہے نا یہ لسانی کی ہے جی کہ یہ چیز جو ہے نا اوہ لسانی کی بغیر نہیں بن سکتی جی بھا گی پالش اس کی لیکر نہیں لگا ہے وہ لگے گا جی اس کا جی اور یہ بیٹ کتنے کا یوسکہ ملے گا اس کو چوبیس ہزار رو پیہ کا چوبیس ہزارا بتاں بیٹ ڈریسنگ سیٹیبل سمیت جو ہے نا اس کو ملے گا جی پینتالیس ہزار رو پیہ کا اس کے ڈرسنگ ہی پیچھے جو لگی ہستا ہے اور پیچھ کی میٹ Jama زمار بیس ہیں ان لس encłuازی کے ساتھ یہ کرنا چاہیں گے؟ اگر سوکیس کے ساتھ کر لیں تو یہ ملے گا اس کو ساٹھ ہزار روپی ہے. ساٹھ ہزار آ جی. شاہ جی آپ نے جتنی بھی قیمتیں بتائیں اس میں آپ ڈسکاؤنٹ کریں گے؟ ڈسکاؤنٹ کریں گے ملک صاحب لیکن میری والی جو ہے نا وہ اتنی امزادہ ریٹ بتاتے بھی نہیں ہے جی کہ کوئی گاہ کائیں اور مطلب ہے کہ سو بتاتے پھر بعد میں کہتے کہ یہ پچاس روپی ہے جی کیونکہ بندہ پھر اچھا نہیں لگتا گاہ کی کوئی ضد ہوتی ہے تو انیس بیس بندہ کر لیتا ہے جی برشاہ جی یہ تو آپ نے بیس سے تیس ہزار کے درمیان میں آپ نے یہ بیٹ دکھائی ہے جی سب سے کم آپ اگر بنائیں تو کتنے تک آپ ڈبل بیٹ سب سے کم بھی اگر آج کل کے حالات میں بنائے نا کیونکہ پہلے کم سے کم بھی جو ہیں بارہ ہزار کا بھی بندہ تھا جی ابھی بھی سب سے کم سے کم بھی بنا لے تو اٹھارہ ہزار روپی ہے اور سولہ ہزار روپی ہے لیکن اس بیٹ پہ ہمارا پورا اعتماد نہیں ہوتا جی ٹھیک ہے نا جی لیکن گاہ کی پھر بھی باز آفہ مجبوری ہوتی ہے کہتے ہیں بس ہم نے کام چلانا ہے کام چلانا تو پھر ہم کر دیتے ہیں ملک صاحب ہمارا سمان جو ہے اوپر بھی کافی پڑا ہوا ہے کچھ بھوڑا پڑا ہوا ہے کچھ جو ہے نہ پالش ہوا پڑا ہوا ہے کیونکہ نیچے جگہ ہی نہیں ہے میں آپ کو دوسری پوشن میں بھی دکھا دیتا ہوں جی دکھا دیتا ہوں آئیں جی یہ بھی سنگل بیٹ کے ڈیزائن پڑے ہوئے ہیں جی کیونکہ نیچے جگہ نہیں ہے کہ ہم ادھر ڈسپلے کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ایک پرگتہ بھی پڑا ہوا ہے اور اس طرح کے پڑا ہوا ہے یہ ساڑھے تین فٹ چھوڑا ہی ہے یہ جگہ ہے اور ٹھیک اور چھ frustrated ہے اس کے لنا اس کی لمباتی ہے یہ بہترین بنا ہوا ہے اتنا موٹا یہ اس کا باپیہ ہے اور یہ اس کو دے کے بھی خصوصی Air Net design ہے کیمت کیا شایت ان کی کے؟ کیمت اس کے اس کے اکیس ہزار روپے ہے ایکیس ہزار ، اس کے اندر جو پڑی ٹھیک ہے یہ ہے جو کہنے ڈسکونٹ کیمت ہے۔ اگر کوئی انگلہ اور پہ پڑا اپنا بڑا ہے وہ تقریباً 20 hole پی دیا ہوتا یوں اندرہ کارٹ bury ملے گا اس میں کافی ڈیزائن آتے ہیں مرک صاحب ٹھیک ہے مطلب یہ بھی ہیں اس پر ایک طرف اپنے رقمال بھی لگے گا لیکر بھی لگے گا اس کی اوبر ششہ بھی لگے گا فائنل فینشنگ کریں گے فائنل فینشنگ کریں گے یہ پورا جو ہے نا بیٹ سیٹ جو ہوتا ہے یہ ساڑھے تیارہ ہزار روپے ہم دے گیتے ہیں ساڑھے تیارہ ہزار روپے ہم دے گیتے ہیں وہ کامل سالڈ کیکر کی یہ پٹیاں بھی پوری کیکر کی ہے سب کچھ بہت بہترین کرسیاں ہی ہیں اس کی کیا کیمت ہے شاہ جی اس کی کیمت پچیس ہزار روپے دو کرسیاں تے ایک ٹیبل کافی ٹیبل جی ساتھ ہمارے کورے دیوان بھی بڑھے ہیں آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت بہترین خاص کر یہ شادی حالوں میں جو لگا ہوتا ہے جو دلہ و دلہن بیٹے ہوتے ہیں آج یہ بھی بہت بہترین دیوان ہے کورے میں کھالی کے لکڑ میں جی ٹھیک ہے جی کیونکہ ہم نے تو بھی کم کی ہے لیکن غدام میں پڑھے ہیں اگر کسی کو گدے کی بھی ضرورت ہے تو ہمارے پاس الحمدللہ سارے کوالٹیوں کی گدے بھی بڑھے ہیں سپرنگ سب کچھ بڑھے ہیں ہمارے پاس دیکھ رہے ہیں ملک صاحب یہ اور ٹیبل بھی پڑھے ہوئے ہیں یہ بھی سنسی ٹیبل ہیں یہی ساڑھے تیرہ ہزار روپے کے رینج میں ٹھیک ہے اس کی اوپر جینا پانچ من پشیشہ لگا کے یہ لہسانی کی ٹیبل پڑھی ہوئے ہیں یہ سستے والے ہیں یہ ملیں گی اس کو ساڑھے آٹھ ہزار روپے کی پورا سیٹ یہ والے ملیں گے اس کو سات ہزار روپے کا سیٹ یہ بھی ٹھالی کا لکڑ کا بنا ہوا ہے باقی شرط اس کی گدام میں پڑھے ہوئے ہیں یہ سات ہزار روپے والا ہے شاہ جی اس کا کیا سائز ہے اس کا سائز ہے جی بڑے والے کا دو فٹ بائی دو فٹ جی ٹھیک ہے اور چوٹے والا جبیباً چودہ انچ کا ہوگا ٹھیک ہے شاہ جی اگر آپ کو کسی دوسرے سیٹی سے اڈر ملیں وہاں تاک آپ اپنی زمداری پر سمان سوچا رہیں گے زمداری کے ساتھ انشاءاللہ خونچائیں گے لیکن ہمارا پھر بھی خواہش ہوگی کہ ایک دفعہ گاہ کی در ہمارے ہاں آکے اور تیار کی ہوئی چیز کو چیک کر کے اور اوکے کر کے کہ جی ہاں جی میں مطمئن ہوں ٹھیک ہے ہم زیادہ خوش اس پہ ہوتے ہیں کہ وہ خود آ جائے ہوتا لیکن اگر وہ اسرار ہوتا ہے تو ہم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے شاہ جی یہ بھی بتا دیں کہ آپ کو فرنیچر کے حوالے سے کسی قسم کا بھی ڈیزائن دکھائیں تو ویسا آپ تیار کر سکتے ہیں ڈیننگ ٹیبل ہو گیا جو بھی بتا دیں میں نے بہت بہت انٹیک چیزیں بنائی ہے جی جی پیچھے سے ہمارا اورک شاپ ہے جی جی پانچ چین کا ریگر لگیں ٹھیک ہے تو جس کے پاس جو بھی ڈیزائن ہوتا ہے ہم بنا کے دے دیں جی تو شاہ جی کا موبائل نمبر میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ لوگ ان سے راتہ کر سکتے ہیں اچھ لگے ویڈیو پر لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ شاہ جی بڑے مربانی ملک صاحب اللہ کو جزائے خیر دے دے اللہ کو خوش رکے جی